جس موقع پہ ہم اور آپ جماعت ہیں دوار ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول کرنے آمین اللہ تعالیٰ حضرت ایوب حاشمی صلی اللہ تعالیٰ اور حضرت مولانہ حتیق اور ایمان صلی اللہ تعالیٰ ہمیں امروز پہ کروڑا رہا کرتے ہیں آمین اور ہمارے محترم حضرت ملانا جبیر رحمان صاحب اور ملانا کاری صاحب رحمان صاحب اور حضرت حتیق رحمان صاحب رحمہ اللہ ان تمام کے سائل دادگان اللہ صاحب ہم کی کاوشوں کو محنتوں کو قبولیت اٹھا کرمائے کہ اس مرکہ کی رونک و آباد رکھا ہوا ہے اللہ ہمیشہ کی گیس کو آباد رکھا قرآن و مجید کی حوالے سے شانہ بچوں کی دسترمندی کا سلسلہ بھی ہوگا بہت مناسب کا عدار ہے نو بچوں کی دسترمندی دوستو فران اس کے آدم سے پہلے ہم اس کے ایک پیغام پسند قرآن و مجید آپ نے دنیا بھی پیغام پسند میرے اور آپ کی زندگی قدارنے کے دو راستے ہیں تیسرا رستہ نہیں جانے یا تو میرے اور آپ اپنے زندگی اپنے عقل کے مطابق قداروں گا یا اللہ کی خبر یعنی قرآن کی مطابق قداروں گا مگر دیکھ رہے ہیں کہ دونوں میں سے کون سا راستہ ہے جس کو اپنا کر رکھا میرے اور آپ دنیا اور آخرت میں عزت با سکتا موسیٰ علیہ السلام کو واقعہ قرآن نے بہت تفسیرا بیان کیا واقعہ بیان کرنا مرسل گلے کیا اس سے دو دن کی نباس آج اس سے تو کامیابی کراش کا کون سا راستہ جب فیرون نے بچوں کا قدر ایام شنو کیا اسی دورانہ میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئے نجوہ میں بتا دیا تھا گروہ میں خواب دیکھا جو میرے میں بتائے کہ بچوں کا قدر ایام شنو کیا اس نے کہا جہاں نٹ کا قدر ایام شنو کیا اللہ کی شامسی دورانیہ میں سیغادم صلی اللہ علیہ السلام کے پیدائش ہوئے نجوہ میں نے یہ بھی اتنا کرنے کیا تو کچھا دنیا میں آگیا فیرون اسموں کی بڑھا جاتا گھر گھر کے تلاشی مردوں و حسان فورتوں کی تطریب کہیں بھی کوئی مل جائے اس کا جاتا ہے اللہ کی شامس کوٹی بڑی بڑی موسیل سلات و سلات گر میں دا کرتا اُسو کا تھا اپنی بڑے بہن مریعہ میں گودھ میں ہوئے جب وہ ارنو نے چھاپا مارا تو آپ کی بہن مریعہ میں سلسل کے ایک پکڑے گئے کہ یہ بچہ تو جیئے گئے ہم بھی سارے مارے گئے جو بدہ بچہ تو جب ہی انہوں گئے تو بہن نے چلتے ہوئے تندور میں موسیل سلام کو پھیلے گئے ہم مانے تو دے گئے مان تو آپ رہی ہے قریب جانے ساکھ 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 بہوشتو میرے بچہ آگ کی جلے گئے تناشی جی کُل بچہ نمیران چلے گئے مان دوڑی 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 تندور کی طرف آوازیں کہ مان اللہ نے آگ پر ملی اجھار کر دیا ہے تھی کلائے نے اسلام بھی نہیں کیا تھا بسر اسلام کی سبھی زواکتیں مانے نہیں جانے باہن اللہ مان کیا اپنی جگہ ابھی جو بات میں کرنا ہے موسیٰ علیہ وسلم موسیٰ علیہ وسلم موسیٰ علیہ وسلم موسیٰ علیہ وسلم موسیقی 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 دوستو سبس کہ وہ رنگ رہی ہے خدا کی قسم وہ اپنے نبی کا مرید ہے اس نے نبی کی تاریم آنیا کیا نبی کے زمان زندگی میں اس نے اپنے نبی کو دیکھو میرے آف امام کی آئیشہ گر کے سن میں جاتے ہیں جاتے ہیں پہنے شبہ مہد معاہد پہنے 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 شبہ لائے قرآن دعوت سے سلام سلام خون کیلئے پہلے 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 دوسرے سنت لوگوں کو نام سے نہیں سکارا کرتے تھے عائشہ کے کے لئے پکارتے تھے یا اس نام کو مختصر کرتے تھے یا عائش یا پھر ہمیرہ کے لئے پکارا کرتے تھے ہمیرہ کا معنی آپ پوچھے ہیں مجھے اس حق سے ہمارا اور آپ کے ذہبانے میں کم کیسے کیا جائے آپ گھر والوں کو کم کی کہہ دیتے تھے اور یہ نہیں کہا کہ پانی ہوں پی کے مجھے بھی نہ دینا پانی بچا کر مجھے دے 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 تو پی رہی ہو جسے میں اسے بچا کر جا کرتا تو دوسری سنت معلوم کے خان کو چاہیے اپنے گھر والوں کے نام کی علاوہ ایک اچھے سے نام کا انتخاب کر رکھ اس نام سے پھر بیوی کو پکارے پھرے ہر پکار پر سنت زندہ ہوگی ہم حفتیں بڑھتی چلی گا ہمارو آپ میں ایمان ہے جا کریں جب ہم سنت زندہ ہوتی ہے وہاں نفر پہ جنم نہیں لیتے وہاں محفتیں جنم لیتے کئی شاکھوں سنے میں ایک سوال سلا ہو چکاو میں خودی سوالوں میں بلای تمہیں جواب بلای تمہیں جا کرتا کبھی جنئی چڑھے ہیں چلی جو کام ہسان خلد زدان سے اچھے در اختیار کرکے میرونے سے سے کبار در آئیں جا ہماری تا جانڈ ہوگا ہمیں تو تو نام نے کیا آج دیکھتے ہیں اب اگر کوئی اللہ کے نام رکھتے اس سے پکاروں گیا سب سے بھی بیوی دے گی یہ دوسری کہاں سے آ رہے گا اور آپ کی صفحہ سے نہیں تکل کریں گے سب صفحہ سے پکاریں گے نہیں یہ ہوئی نہیں سکتا ابھی سے کوئی نام نہیں چکتا آپ کے الگ نام سے پکارا جا رہا تھا اس کا عصم کریں گا اگر حسن جی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں کو زندہ کرنے کے لئے گروہ کے پشش آ رہے ہیں آپ بیوی کو نام سے پکارتے ہیں اسی نام سے پکارتے ہیں لیکن صرف دیتری ہی مل کر رہے ہیں تو اس کے نام کی ساتھ آخر میں ایک چھوک ہے ایسا دفت سے جی لگا ہے اے بڑا مشکر ہے نسان کے ساتھ پر چھوڑوں گا آپ نے فاتحہ ابھی تک آپ کہتے ہیں فاتحہ فاتحہ واجہ دے ہیں اب آپ کا ایک فاتحہ جی میں دونوں آپ کی ایک بکار کی وجہ سے دیوی تک لوگ کی رخوں پڑ جائے کر جائے بیوی کو محبت دینا میرے نبی کی تعریق اور نبی کی جنہت ہے ہج دیش نے پانی بچائے پیارے پیش کر دی مابو پہمہ نے دیکھا ہم میرے کام ہوگی بارکر آئے تھے پہلے پہ گمائے ہمائے گمائے کی اسی جگہ پہ ہوگی بارکر آئے کے پاکی پانی موشن ہوں امت کا پیغام ہے جی طرح ممکن ہو سکے بیوی کو محبت دینا یہ رن مرید نہیں ہے یہ کس کا مرید ہے اپنے نبی کا مرید ہے بہت بڑی صحابہ یہ مغالتے ہوتے ہیں مزار بنتا ہے ماہول ہوتا ہے بہت بات نہیں ہے اور نکل نہیں ہے کوئی بات کیا کر رہا تھا مزار مزار ہاں میں اس کو شارک کر رہا ہوں جی مجھ سے اسلام کر رہا ہوں کے شد مطلی رہت بڑھا دے یہ مقام دینا بات ہونچے مجھ سے فیرون کے مہاچ 222 ساتھ بیتی دعوت 232 ساتھ بیتار بار فیرون فیرون کو برا دیا پھر اس نے اتعلق کر آیا دیا جب بہت بیتار ساتھ بیتار رہا ہوں کہ جب بے ساتھ بیتار مزار انہوں نے مزار دی مزار دی تو بہت پیش لوگا توڑ پیش لوگا انہوں نے میزان میں رسیاں ڈالی جب بہتین یکی خریف انہوں نے اپنے اثر دکھایا مزار دینا رسائے رب کی طرف سے فیمار آگیا مزار دینا اکھر توب موسیٰ علیہ السلام ایسا نہ کرنا یہی آپ کی زندگی کے آخری گیرن صاحب آپ کی طرح بڑھ رہے ہیں جو قریبا ہے اس کا سر کو چل دینا دیں لیکن قرآن کا مطالعہ مطالعہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عقل کے مطابق نہیں خالی کے خبر کے مطابق عمل کرتے ہوئے ناٹی کو جب میدان پھنے گا قرآن نے نقشہ نہیں چاہتے اللہ نے اسے اشراحہ بنا دی اور بے گرائے میندار میں موجود تمام صاحب کو فرنی کرتے ہیں کامیابی مقر کے بنیاد پھنے خالی کے خبر کے بنیاد پھنے گا قوم کو لے گا بغیر قرآن کی کنارے پر چکے اور ہم نے تو کہا یہ آخروں نے ایک بڑی سے ایسی غلطی کی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام نے فقاتوں میں اپنے ریاست کے حکوم جادو گروں کو چنگ چنگ لائے تھا جیس میں سے ہر ایک کے یہ دعوات کہ میرے سر پہ کسی کا سر نہیں ہے میرے جادو کے مقابلے میں کس کا جادو جادو ہے جب ان کا جادو موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ سے مقابلے میں ناکام ہوا تو جادو جورب کو خود ہی حقیر ہو گیا جو چیز ہمارے جادو کے مقابلے میں پیش ہوئی ہے وہ جادو نہیں وہ موجودہ ہے نیازہ و رب کے ہونس کا بہیمان لے وہ خود سمجھ گیا سکتے ہیں کون کو لے گیا کون سے بہیر قرآن کی کنارے تھے پھر ان کو پتہ چاہ رہا تھا کہ سینجلوں کو ناکام ہوا توڑے تھے کہ آووان ہیں لیکن میں منیس رہا تھے ہیں نگلان منایا پھر کروں میں کام کرتے تھے جب صبح دیکھا انا کو کام والا آیا ہے۔ اے نمائی اللہ 빼ٹfood ہے کون سے کہ آوال پاہ رہا ہے۔ ایک دن سپر ہمارے بکر نہیں ہیں ہمارے بکر میں پتہ در آباد لگیں۔ موجودہ تو موسیٰ علیہ السلام لے کر لیں گے گے۔ پھر ان نے فوج بھی ہے پیچھے چند ہوتی اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مارا اللہ کی طرح سے خبر آئے گا موسیٰ علیہ السلام نے اس لاتھی کو بہرے کلوں کے سطح پہ مارا موسیٰ علیہ السلام نے اس لاتھی کو بہرے کلوں کے سطح پہ مارا اللہ نے بارہ راستے پیدا کر دی بارہ کشک راستے پانی بھی بھی دیوارے پڑتے ہیں علماء بیتہ ہیں علماء بیتہ کی دیوارہ باقید ہے پھر کیا پھولی تھی ایک راستے جانے والا دور سے راستے پھر ادھرنے والا تو دیکھتا اللہ مزمہ ہوتا ہے وہ بھی آ رہے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں معلوم ہوا کہ عقل کے بریات پر نے خالی کے خبر کے بریاتے کامیات ہیں کوم گئی میدان جو نے عباد ہوگئی پانی کی کلیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پانی کی گمی بہر برمانے اپنے اللہ کا بقالہ رب نے کہاں گئے میرے گئے امبر اپنے ناٹی کو پتھر پہ مارو اکل بہتر ہوتی کے لئے یہ حسن کرنا ناٹی کو پتھر پہ مارو موکر یہ بھی بھول جائے پھر کیا کرو گئے اس کا بہتر حال یہی کی شفتہی بنانو زمین بہتر شمکر دو افرادی کوتھ آپ کے قواہ موجود ہے باری باری سارے قضائی کریں گے اوکا جائے گا زمین سے مستقل پانی کے اعتدام آ جائے گا لیکن قرآن کو بتا رہے ہیں اپنے در آئے کہ موسیٰ علیہ السلام اکل بہترین خانی کی قبر کو بہترین کرتا ہوئے ناٹی کو جب سے پتھر پہ مارا اللہ نے اس پتھر سے بارا چشمی جاری بھرما دی کیونکہ آپ کی کاؤں کی بارا قبیلے سے ہر ایک 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 چشمی سے نجے نکال کے جاں کوئی خاصلوں کے عباد میں بھاری پہ مچائے سے کوئی گن لے مختصر یہ معلوم ہو یہ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں یا تو میں منچاہی زندگی گزاروں گا یا رب چاہی زندگی گزاروں گا لیکن قرآن بتلاتا ہے اس طرح کامیابی وہ منچاہی میں نہیں وہ رب چاہی میں یہ کون بتا رہا ہے وہ یہی قرآن بتا رہا ہے جس کا تعلیم کسی دارے میں دی جاتی ہے جس کی تعلیم کسی دارے میں دی جاتی ہے اور خوش قسمت یہ وہ بچے جنہوں نے قرآن بتا رہا ہے سینے میں محبوظ کرنا ہے میرا آخری منتح میں محبوظ 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 کاریسہ بھو بچوں کو ایسے محبوظ سے محبوظ نہیں کرنا چاہیے دستار بندی یہ بڑوں کے ہاتھوں پہ تاس سجائے جائے گا یہ محبوظ ساہر نہیں ہے بات بات بار میرا آخری منتو کتن پی زبا اللہ حبوظ صلی اللہ حبوظ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبوظ صلی اللہ علیہ وسلم تو رب چاہی زندگی تو قرآن بتا رہے ہیں تو قرآن اللہ حبوظ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی دولت دیکھیں ہم راپ اپنی ذاتی میں دارے کو نہیں دیتے ذاتی موبائل دینا دول کے بعد ذاتی نمبرہ رکھوں نہیں دیتے جسی قرآن کو اپنکتان کو اسے دے دیتے ایسی کہ ایسی کہ قرآن مطلعہ کے ذاتی قرآن حدیث میں آتا ہے اللہ کے ذات سے صادر ہوا تو اللہ بھی اپنی ذاتی چیز ذاتی قرآن ہر ایک کو نہیں دیتا صرف مجھو کو دیتا ہے جس کو ایک بس بہت محبت کی نگاہوں سے دیکھ لیتا یہ ساری اداروں میں بڑھتے ہیں اگر ادارہ نہیں ہے تو نہ اصطاد نہ شکل یہ تو ادارے کی مہربانیاں ہیں جس ساری ذمہ داریاں سارا بہت ورداش کرتے ہوئے مستاذ و شکریز کو پڑھنی کا ماحول مہیا کر لے کرتے وہ بڑے آرام دیکھ ماحول میں ضروریات کوئے ہونے کے ساتھ بیٹھ کے پر تاریخ و تعدوں میں لگے رہے ہیں باقی کیا ہے کیا نہیں وہ تو مہربانیاں سار جا رہے ہیں تو ناظر جا رہے ہیں تو ان کی ذمہ داریت ہے یہ جو اہلِ بنداری سے رہے ہیں تب بہت بڑا احسان ہوتا ہے ان کی محلت کے رزیزے میں ممکن ہو پاتا ہے پڑھنا اور پڑھا ہوتا ہے تو قرآن انگلہ مہربانیاں بہت بڑی نعمت دور اللہ نے اس میں ایک محلتیسیت رکھی ہے قرآن میں جسے کہ محلتی جہاں بھی اتنا لوگوں کو کھیج لیتا ہے یاد اتنا قرآن کو محلتیسیت ہے جہاں بھی قرآن آناتا ہے اللہ کا احمدوں کو کھیج لیتا ہے قرآن بن راپ کی زندگی میں ہے کر احمدوں کا نظر بن راپ کی زندگی میں قرآن بن راپ کی کاربار میں ہے کر احمد کو نظر بن راپ کی کاربار میں قرآن بن راپ کی کاربار میں ہے اگر احمد و نظر میں روح کی کھر بار کرنا جہاں بھی قرآن ہوگا ہم اندار کرنا مجھے مجھے آج آپ کہتے ہیں کہ ہمیں تو قرآن کی برکت کا نہیں پتا اس کی طاقت کی کوئی سمجھ نہیں ہے آپ بھی سپنے خروبار بنا کے دیکھو آپ کو پتہ جلزے کے کتنی برکت ہم نے تو قرآن کی صرف تعوید میں لوگ کیلئے رکھا ہوئے تھا یہ ختم پڑھنے کی لئے کتنے یا ختم کارے کرنے کیا قرآن اس کے لئے نہیں جاتا برما سے پھجئے تو شریف تردیم اس کے مطابق پڑھو سارے سواب کرو اپنی مرسے سے پڑھنے تردیم شریعت کوئی طرح یقین اپنی چیز نہیں صحابہ کی قربانوں کے نتیجے میں ان کی پہتہ ہوئے خون کے نتیجے میں پہتہ ہوئے قرآن میں اور آپ کا پہنچہ ہم نے دیتیمی سمجھ گئے گھر میں پڑھائے تو پڑھائے مرسے میں پڑھائے تو پڑھائے تو بچوں نے پڑھنا ہے ہم نے تو ہی پڑھنے یاد اکنا جو کروں میں قرآن ہے یہ حقیقت میں اندلہ کا بھیجا ہوا مقمان ہے کوئی آپ کے طرح میمان بھیجتے اوچر بھنٹے آپ کے بعد قرآن میں لے رہے آپ اس سے پاس پنٹ پاس ہی نہ کرو اس کی پاس ہی نہ بیٹھو اسی طرح وہ رخصت ہو جائے رب کا مقمان اپنے نبی کے ذریعے سے میرے آپ تک بھیجا ہے آج کا امتی دس مینٹ بھی قرآن کے ساتھ فیلٹی کے لئے تیار نہیں اور اس سے خصوص کرنے پڑھائے 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 کوئی قسم کھانے پڑھ جائے تو قرآن اٹھا لیں لوٹے پہ قرآن تو قرآن اٹھا لیں انہیں جوڑ کرنا مانکا اور قرآن اٹھا لیں بیٹے قرآن تک نہ ہو جائے قرآن وارا رکھ سکتا ہے چیز ہے لیکن پھر قرآن کے ساتھ بھی جوڑ دو آجا نام قرآن وارا رکھتے نہیں قرآن کے ساتھ جوڑ دو نہیں یہ نسیلہ کیا نہیں کرتا نام کہہ دے محمد ابراہیم کی قرآن وارا نام قرآن سے جوڑا رہے تو اپنے قرآن پورا نمو نام کیا ہے موسیٰ خوبصورت قرآن کا نام ہے لیکن قرآن سے جوڑا نہیں تو اپنے قرآن میں پورا فیرون لگا ہے نام بلا مصر بلا مصطفیٰ صورت نسکتوں والے نام ہیں قرآن سے جوڑا نہیں تو قرآن پورا بچک بھی قرآن کو ہماری طور پر اپنا ہے کہاں رسمی طور پر اپنا ہے قرآن سے یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ آج تک ہم اور آپ نے قرآن کی عظمت تو ہی نہیں جانے ہم نے قرآن کیسے کو نہیں جانے ایک ایک حرف کی تلاوات پہ اللہ تعالیٰ کے رقمت نے نازی رہتی محبوب قرآن نے فرمایا ہم نے یہ نہیں کہتے کہ اپنا میں پلے کرنے یہ تین حروم پہ حرف حرف پہ اپنا میںに اگر دست اپنے کی نہیں ہوگی ایک حرف حرف علیہ بڑھو جانا شکنل نورو میں حرف نام شاہ تین ہوگا کہ نام میں پھر نورو وی میں پھر نورو انداز اگر آلے ایک حرف پڑھنے پھر کم تین نہیں رہتی مرہ قرآن کے ساتھ دار رکھتے ہیں تو یہ اندہ کے احمد میں کو خیز دار رکھتا ہے ایک صحابی ہے مدینہ منمرہ کے روائشن ہے برات دیتے ہیں اپنے چھوڑے مازوں بچے کے ساتھ سہر میں چاہتے ہوئے اسی سہر میں جہاں بھی شمال والوالہ بڑا بندہ ہوتا ہے پر وہاں کے بعد کرتے ہیں کہ آخری سے بھی افضل کیا جاتا ہے توڑی قرآن کے دلات کرنے کے لیے بیٹھا تھا تبیت بچھنی کمی بولند آواز سے دلات شروع ہے تو تیفیاں پر پڑھتے ہیں اللہ سرم کا نام ہے کہتے ہیں میرے بولند آواز دلات شروع کی تو کچھ دیر بار ہوئے کیا دیکھا ہے کہ نور بولا دو آسمان سے نیچے آرہا ہے ہی ترکیر بھائی کھوڑوں سے دیکھے بھدک بڑھے اس خوف سے کہ کنی چانو اور بچھے کو نکسان نہ پنچا لے میں نے آواز کو پس کرتے ہیں آواز کو پس کرتے ہیں تو وہ نور کو گولا واپر گولندر کے دل چلا کیا پھر پھر دلات کرتے کرتے تھے بیٹھا تھے پھر میں نے بولند آواز سے کی پھر وہ گولا نیچے آیا ہے میں پھر آواز پس کرتے ہیں پھر واپر جلے گیا اسی کشو کشو میرے آت کے لیے سب کمل ہوا حضر صوبہ فجر میں محمد پہمبر کا قبل پہ پہنچ گئے میں اپنے سارے واقعہ پہن کیا پہمبر صلی اللہ علماء میرے صحابی وہ جو ذات کی قسم جس میں قبضے قدرت میں میری جانے ہیں اگر تو صوبہ تک بلند آواز سے قرآن کی تراغ کرتا رہتا آج مدینہ کے شہری اپنے آنکھوں سے فرشتوں کا دیدار کرنے تھے یہ قرآن کی تراغ کی وجہ سے رحمت جو فرشتے زمین کو اترنے میں مجھوئے تھے یہ رحمت کے فرشتوں کو رحمت کو کھے جا رہی ہے مگر ہم اور ہم روزانہ میری کتاب زیادہ نہیں بھی کہ وہ وہ بھی گھر میں گھول کے پڑھے یا ہم مرچے میں پڑھ لے گھر میں مامور ہمیں پڑھا رہا ہے کوئی نہیں بجھو صوبہ قرآن گھول کے پڑھنے والا ہو تو کیا ہمارے رحمت گھر میں رحمت کو نظور نہیں ہوگی یقین ہمیں دوسری بابی بابی کہ یہی قرآن بابی جہاں اللہ کرامہ کا قضریہ ہے وہاں عصت عظمان کا بھی دریاں ہے یہ انسان کو عصت دلاتا ہے عظمت دلاتا ہے مدینہ منور کے اعتراف میں یہودی تاجر رہتا تھا سلام بن جبے مکہ مدینہ کی تجارت اور تشام کی منڈی سے ہوگت نہیں سکتا ایک دن یہ یہودی تاجر سلام بن جبے رہے تھے کچھ سامان کی تجارت خریدنے کیلئے ملک شام کی وہاں منڈی میں سارا دن دھومتا رہا سامان خریدتا رہا دن کے آخری سے میں محبسی پڑھا تھا کہ حاشت میں سے ایک آواز سنی کہ ایک مالک اپنا غلام فراؤس کر رہا ہے لیکن بہت کم قیمت بتا رہا تھا یہ تو تاخر کا سمجھتا تھا ان باتوں کو اس کے قدم روکے سوچا کہ ایک کم قیمت کیسے ہو سکتی ہے آگے بڑھا تحریف لیا جب غلام کو دیکھا تجھے یقین آگیا کہ واقعی اتنی کم قیمت کا ہے یہ سادہ شکل سادہ مزاج اور بہت ہی کمزور جسم کا مالک تھا کوئی وزنی بھاری کام کرنے کے قابل نہیں تھا لیکن اس نے سوچل جلو خرید لیتا مکس نہ پاہمیں جائے گا سامان تجارت جسا غلام کو بھی لیا مدینہ مناورہ پہنچا اگرے دن مدینہ کے منٹی کے قریب روڈ کے کنارے پہ سامانے تجارت لگا دیا اور ہم کو کھڑا کر دیا کہاں جب تک تیرے کوئی خرید نہ ہے یا خریدار نہ ہے انہیں کھڑا رہے ہیں مالے تجارت تو ہاتھ و ہاتھ بگا دیا وہ نام میں جو پیجارہ کھڑا ہے اکیر خریدار کی انتظار نہیں ہے دیکھیں کہ کتنا بے قیمت ہے کہ کوئی اس کی قیمت لگانے کیلئے دیار ہے یہ کسی کن صریح ہے؟ یہ کس کامسہ ہوتا ہے؟ اب یہ بار مدینہ اطراف مدینہ میں پیر گئی پناہ تاجر کیسے بڑا فرید کے رائے گا جو بلکل ایک ہی ہے ایک ہی دو نتی نینے شاکوں کا ماں سے گزر ہوتا تھا اور دونا اس کو کھڑے دیکھتی تھی یعنی نوجوان ہے کمزور بیمار نفسی روم میں بھی کا پیاسہ خریدار کی انتظار نہیں ہے تو ہمگلتی کی بنیاد پر ضرورت نہ ہونے کے باوجود اس کی قیمت آری خیدی کر لے گی اب یہ ہی آماد مدینہ اطراف میں گوں گے کہ فراہ خاتون نے فراہ خلا کی قیمت آدھی ایک اور کافلہ جو مکہ سے مجیرہ کیا تھے کجارت کیلئے وہ واپسی سے مدینہ میں کھی رہا تھا کچھن سی نیرسکے کریں گے پھر آگر سپر شروع کریں گے اس میں مکہ کا ایک نوازمان تاجر ابو حضیفہ شامل تھی یہ باتیں گردش کر رہے تھے اندر کی پہنچ میں اسے کہا میں اس خاتون سے ملاقات چاہاں ان کے والے سے رابطہ ہوا ٹائم بنا یہ ملاقات کی گفتگو ہوئی گفتگو کے دورہ اس کو اکین ہو گیا کہ یہ خاتون انسانی ہندردی کا جذبہ رکھتی ہے خیرفائی کا جذبہ اس کی زندگی بپرہ ہوا ہے واپس جب اپنے کافلے میں آیا اگلی دن ماں باپ کی طرف اس خاتون کے ساتھ شادی کا پیغام بھیجواری ماں باپ نے سوچا مکہ کا نوجوان تارید جس سے پیت کر ہماری بچی تھی اور کون سے رشتہ ہوگا انہوں نے قبول کرنی یا شادی ہوگئی آپ نے اپنی ترتیز ہوگیا یہ کچھ عرصہ مہدینہ مکہ مدینہ میں اٹھ کریں ایک ہر سے بات بیوی سے کہا کہ میں مکہ جانا چاہتی ہوں میں مکہ جانا چاہتا ہوں تاکہ وجہاں کہ اپنے دوست اور باپ عزیز اور خارف کو شادی کو شفری بھی سنا سکوں اور اپنی شفر تجارت کے مکہ مکرم پہنچے رات جگری اگرے دن اس نے کہا یہاں قریب میں ایک بڑا جگری دوست ہے جو مکہ کا وہ بڑا مشہور کاجر ہے پہنے میں کس سے بھی رہنا چاہتا بیوی غلام پڑے کے ساتھ چلتی ہے ملکان بھی تو گفتگوں میں ابو خزیفہ نے محسوس کیا کہ میں دوست کا اندار بدلا بدلا گفتگوں میں تبدیلی تھی تو کہنے لگے کہ عثمان کیا بات ہے آپ کے اندار میں تبدیلی ہے آپ کی گفتگوں بدلی بدلی ہے معاملہ کیا ہے کہ حضر عثمان حریر نے کہا کہ ابو خزیفہ میں کلمہ پڑھ کے پر سلمان ہو چکا ہوں محبت و تعلق ایسا تھا یہ جوڑا بھی دیا محبت کی کلمہ روحہ تاکہ کلمہ پڑھ میں تو ایمان لے آئے ہم کی ایمان ہے ایمان لانے کے بعد میں حضر عثمان کی تعلیمات جب سنی اس کے غلام کو آزاد کرنے کا عجب ذرا تو اس کی بیوی نے اسی نماز سے فارغ ہو کے اپنے غلام کو آزاد کر دیا جس کے نام حضرت صالیم تھا یہ حضرت صالیم تھا اسے ہر آسے گئے ازاد ہونے کے باعت میں پریشان ہے جاننے والا نہیں ہے میں جاؤں گا کہاں جاؤں گا کہاں کرواں گا انہوں نے پریشان نہ ہونا ہم سب پریشتی کریں جو تو کام کرنا چاہے گا انہیں کروا کے دیں گے دیں گے پری تو انہیں ارادے کے بھی مالک نہیں ہے اب تو اپنی ارادے کا کام مالک ہے آزاد ہوگی ہے پوچھا کہ تیری چاہت ہے کونسے کام کرنا چاہتا ہے نایت سالیم نے کہا کہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے مجھے کسی قرآن کی درسگاہ میں داخلہ دلوا دے پاس اللہ کی شان قرآن کی درسگاہ میں داخلہ دلوا دی جائے گا چاہت کی محنت کی تھوڑے عرصے میں حاصل جو قرآن میں اقاری اور قرآن بن گئے اللہ نے ادھا مسورت لہجہ آتا کیا جب تلاوت کا قرآن تو راستے میں چلنے والوں کی قدر رکھ جائے گا قاری اور قرآن بن گئے ایک وہ وقت آیا جب حجرت کے سلسلہ شروع ہوا لگا تو سب سے پیرا کافر جو مکہ سے مدینہ روانہ کیا گیا اس میں حضرت حضرت سالیم کو حافظ قرآن بن گئے بنیاد پہ اس قافلے کے ساتھ بھی جائے جب ہی کافر مدینہ کونچھ آنگا سیدھے دعا دیا تو تمام قافر وارے انتفیق کے طور پہ حضرت سالیم کو امام بنا کے مسلسلہ ٹھکڑا کر دیا یہ کوئی گناہ میں یہ روڑ کی کنارے پہ کھڑا چکا ہے دھوکا پیرا ساڑا ہے کوئی سریدے والا نہیں چکے مسلسلیم امام بن کے کھڑے جویں حتیٰ کہ ایک وہ زمانہ بھی آیا جب امیر المومین محمد فارق جیسے عظیم شخصیت مکہ سے سفر کر کے مدینہ آتی ہے مدینہ کون کے مسجد میں قبعہ جاتے ہیں نماز کے وقت ہوا حضرت سالیم مسلسلیم امام بن کے کھڑے ہیں امیر المومین کے پیچھے مختلف ان کے نماز ادا کر رہے ہیں یہ مقام اور یہ حضرت سالیم اگر ملی ہے تو قرآن کی بدولت ہو گی نہیں ہے قرآن حضرت جناتا ہے عزت نصیب کرتا ہے اس لئے ہم قرآن کے ساتھ کو اہلی تعلق پیدا کریں محبت پیدا کریں آخری بات قرآن جہاں بہت بڑا ذریعہ ادایت پانے کا یہ ادایت پانے کا اس پر میں آپ کو برے ایک عجیب سواکر سکتا ہے بہت بہت بہت